موسیقی اسلام علیکم سمارٹ پیکٹیکلز میں آج ہم نے فیزکس کے پریکٹیکل میں ورنیر کیلپر کے ذریعے ایک سولیڈ سیلنڈر کا دائمیٹر معلوم کرنا ہے اور پھر اس ڈائمیٹر کے ذریعے کروس سیکشنل ایریا معلوم کرنا ہے اس ایکسپیرمنٹ کے لیے ہمیں جو اپریٹس شاہی ہیں ان میں شامل ہیں سولیڈ سیلنڈر اور ورنیر کیلپر اب ہم ورنیر کیلپر کے ڈیفرنٹ پارٹس کو ڈسکس کرتے ہیں ہمارے پاس یہ جو دو جوز ہیں ان کو ہم آوٹر جوز کہتے ہیں ان سے ہم آوٹر ڈائمیٹر معلوم کرتے ہیں اس کے علاوہ ورنیر کیلپر میں یہ انر جوز ہیں ان سے ہم انر ڈائمیٹر معلوم کرتے ہیں اس کے علاوہ ورنیر کیلپر میں دو سکیلز موجود ہیں یہ ہمارے پاس مین سکیل ہے جبکہ یہ دوسرا سکیل ورنیر سکیل کہلاتا ہے ورنیر سکیل جو ہے یہ موویبل سکیل ہے اس کو ہم اس سکریو کی مدد سے موو کروا سکتے ہیں جبکہ مین سکیل فکسٹ ہے سو ورنیر سکیل موویبل ہے اور اس کو ہم سکیو کی مدد سے آگر پیچھے موو کروا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارا یہ ایک جو اٹیچ ہے ورنیر سکیل کے ساتھ اس کے علاوہ یہ ہمارا دوسرا سکیو ہے اور اس کے علاوہ ورنیر کیلپر میں یہ جو حصہ ہے اس سے ہم ڈیپٹ یا گرائی معلوم کرتے ہیں اس کو ہم ڈیپٹ یا گرائی معلوم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں زیرو ایرر معلوم کرنے کے لئے سکیو کو موو کروا کے دونوں جوز یعنی موویبل جوز اور فکس جوز کو آپس میں ملانا ہے اگر دونوں کی پہلی ڈیویئن آپس میں کوئنسائٹ کرے یعنی کہ مین سکیل اور ورنیر سکیل کی جو فرسٹ ڈیویئن ہے وہ بلکل آپ نے سامنے ہوگی تو پھر اس ورنیر کیلیپر کا زیرو ایرر نہیں ہوگا تو یہ ہمارے پاس جو ورنیر کیلیپر ہے اس کا زیرو ایرر نہیں ہے کیونکہ مین سکیل اور ورنیر سکیل کی دونوں کی جو فرسٹ ڈیویئن ہے وہ آمنے سامنے ہیں ورنیر کیلیپر میں جب دونوں جوز کو آپس میں ملایا ہے تو مین سکیل کی پہلی ڈیویئن ورنیر سکیل کی پہلی ڈیویئن سے کوئنسائٹ نہیں کری مطلب آمنے سامنے نہیں ہیں اور مین سکیل کی پہلی ڈیوین ورنیر سکیل کی پہلی ڈیوین سے پہلے آ رہی ہے تو آپ دیکھیں مین سکیل کا جو زیرو ہے یعنی جو فرس ڈیوین ہے وہ ورنیر سکیل کی پہلی ڈیوین سے پہلے آ رہی ہے اس لیے اس کا زیرو ایرر ہے اور اس کا زیرو ایرر پوزیٹیف زیرو ایرر ہے اس تیسرے ورنیر کیلپر کو اگر دیکھیں تو اس میں دونوں جوز کو ملانے پر سامنے سامنے نہیں ہیں اس لئے اس کا zero error موجود ہے اور اس میں negative zero error ہے کیونکہ main scale کی پہلی deviant vernier scale کی پہلی deviant کے بعد آ رہی ہے اس vernier caliper کو experiment میں ہم استعمال کریں گے اور ہم اس میں اب zero error negative zero error کی value find out کریں گے اور وہ کیسے کریں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ main scale اور vernier scale کی کون سی deviant آمنے سامنے ہیں تو آپ دیکھیں 5th deviant جو ہے وہ coin sight کر رہی ہے دونوں جوز کو ملانے پر vernier scale کی 5th deviant main scale کی deviant سے coin sight کر رہی ہے میں نے وہ vernier caliper لیا جس میں zero error موجود ہے اور negative zero error موجود ہے جس کی ہم نے value find out کی ہے 5th ہمارے پاس deviant آئی ہے جو کہ main scale اور vernier scale کی coin sight کر رہی ہے دونوں جوز کو ملانے پر تو ہم اس vernier caliper کو استعمال کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے سکریو کی مدد سے movable جو کو move کروا کر پھر cylinder لینا ہے جس کا diameter ہم نے معلوم کرنا ہے اور اس cylinder کو ہم نے outer jaws میں اس طرح fix کر دینا ہے سلنڈر رکھنے کے بعد آپ نے اس سکریو کی مدد سے fix کر دینا ہے ان دونوں jaws کو اگر آپ fix نہیں کریں گے تو آپ exact reading حاصل نہیں کر سکیں گے fix کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہ jaw move نہیں کر رہا تو اب آپ نے main scale کی reading معلوم کرنی ہے اور vernier scale کی reading no down کرنی ہے main scale کی reading آپ نے کیسے معلوم کرنی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ vernier scale کے zero سے پہلے main scale کی کتنی devian آ رہی ہے تو vernier scale کے zero سے پہلے main scale کی کتنی devian آ رہی ہے آپ دیکھیں کہ یہ vernier scale کا zero ہے اور main scale کی یہ لائن 3 ہے اور 3 سے پہلے یہ لائن 2.5 کو represent کر رہی ہے تو ہمارے پاس main scale reading یعنی capital M 2.5 cm ہے اب ہم نے vernier scale reading یعنی small n معلوم کرنی ہے vernier scale reading یعنی small n معلوم کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ vernier scale کی کون سی devian جو ہے وہ ہمارے پاس main scale کی devian سے coincide کر رہی ہے آمنے سامنے ہیں آپ دیکھیں کہ first coincide نہیں کر رہی لیکن second devian exactly main scale کی devian کے ساتھ coincide کر رہی ہے سو vernier scale کی reading یعنی small n کی value ہمارے پاس 2 ہے vernier caliper کا ہمارے پاس least count 0.01 cm ہے negative 0 error ہمارے پاس fifth devian جو تھی وہ coincide کر رہی تھی تو ہم اسے least count سے multiply کریں گے 0.05 cm ہمارے پاس negative 0 error آیا ہے zero correction جب ہم کریں گے تو ہم add کریں گے final result میں main scale reading capital m ہمارے پاس 2.5 cm آئی اور small n ہمارے پاس 2 آئی تھی اب ہم نے x جو ہے وہ معلوم کرنا ہے x کیسے معلوم کریں گے n کو multiply کریں گے least count مطلب 0.01 سے تو ہمارے پاس 0.02 cm unit آئے گا ٹھیک ہے so observe ہمارے پاس جو reading آئی ہے observe وہ ہمارے پاس کیسے آئے گی ہم m کو capital m یعنی main scale reading کو x میں add کر دیں گے تو ہمارے پاس آئے گا 2.52 اب correction کرنی ہے ہم نے تو negative 0 error تھا تو ہم value add کریں گے 2.52 plus 0.05 تو ہمارے پاس 2.57 reading آئے گی final ہم نے اسی طرح تین reading لینے ہیں اور تین readings لینے کے بعد ہم نے mean value find out کرنی ہے اور یہ mean value ہمارے پاس کس کی آ رہی ہے یہ mean value ہمارے پاس آئے گی diameter کی سو جب ہم cylinder کا mean diameter find out کرنیں گے تو اس کی مدد سے ہم radius معلوم کریں گے radius کیسے معلوم کرتے ہیں ہم two سے divide کریں گے تو ہمارے پاس radius آ جائے گا 1.285 centimeter اسی طرح ہم area معلوم کریں گے پائی آر square فارمولے کی مدد سے تو ہم نے value substitute کی تو ہمارے پاس area solid cylinder کا ہے 5.184 centimeter square